سورہ اخلاص کو جمعہ کے دن پڑھنے سے بے شمار فائدہ ہوتا ہے پیارے عزیز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سورہ اخلاص کو جمعہ کو پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہم آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ جمعہ کے دن آپ کو سورہ اخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے کس وقت میں پڑھنا چاہیے اور کتنی بار پڑھنا چاہیے پیارے عزیز دوستو سور اخلاص پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ لوگ شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی صرف ایک بار سور اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک تہائی قرآن پڑھنے کا سباب عطا فرماتا ہے محبت کے ساتھ کمینڈ بوکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے یعنی کہ پیارے عزیز دوستو جو شخص بھی صرف ایک بار سور اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو قرآن مجید کے دس پارے پڑھنے کا سباب حاصل ہوتا ہے اور جو شخص بھی تین بار سور اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا سباب عطا فرماتا ہے یعنی کہ پیارے عزیز دوستو اگر آپ لوگ جمعے کے دن میں کسی بھی وقت میں صرف تین بار سور اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تبارک بطالہ آپ کو قرآن پاک کے تیس پارے پڑھنے کا سباب عطا فرماتا ہے پیارے عزیز دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم آپ کو سور اخلاص کو جمعے کے دن پڑھنے کا جو وظیفہ بتانے والے ہیں یہ وظیفہ خاص آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں ہی پڑھنا ہے کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تبارک بطالہ نے تمام دنوں میں صرف جمعے کے دن کو بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں پیارے عزیز دوستو جمعے کا دن ایسا دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہیں جس طریقے سے ہر کام کو کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے جس طریقے سے ہر کام کو کرنے کا ایک مقرر دن ہوتا ہے اسی طریقے سے پیارے عزیز دوستو دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے جمعے کا دن بہت زیادہ خاص بنایا ہے آپ لوگ پیارے عزیز دوستو کسی بھی دن دعائیں مانگ سکتے ہیں ہر دن ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن جمعے کا دن بہت زیادہ اہم اور خاص دن ہے اس دن میں جو بھی دعائیں بارگاہ رب العزت میں مانگی جاتی ہیں وہ فوری طور پر یعنی اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں مندہ اس دن میں اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے اور پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو مانگیں گے اپنی دعائوں کو قبول کر بائیں گے تو اللہ رب العزت جمعے کے دن کی برکت سے اور اس دن میں آپ لوگوں نے جس سورہ اخلاص پڑھی اس کی برکت سے آپ لوگ جو بھی حاجتیں مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی قبول ہو جائیں گی یہاں پر پیارے عزیز دوستو سنیں کہ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ لوگوں کا بڑے سے بڑا مقصد حل ہو جائے گا آپ کی اگر کوئی بھی کام بگڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن وہ سارے کے سارے کام بن جائیں گے آپ کی ہر ایک پریشانی کو اللہ رب العزت غیب سے نجات اتا فرما دے گا پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ سنیں کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے پیارے عزیز دوستو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو یا تو جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں پڑھنا ہے یا پھر آپ لوگ جمعے کے دن میں ہی اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ پیارے عزیز دوستو اس جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیا جائے تو پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ طریقہ سنیے کہ آپ لوگوں نے جہاں پر بھی نماز ادا کی جمعے کی نماز ادا کی ہے وہیں پر آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے عورتیں یعنی کہ خواتین حضرات گھر پر زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے تو پیارے عزیز دوستو جب آپ لوگ نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد کہیں پر بھی ایک جگہ ہے جو شاند ہو وہاں پر بیٹھ جائیں کیونکہ خاموشی سے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا پیارے عزیز دوستو وظیفے کو شروع کرنے کے لیے جو کی جمعے کے دن کا بڑا ہی اہم اور خاص وظیفہ ہے جس میں آپ لوگوں کو سور اخلاص کو پڑھنا ہے اس میں آپ لوگ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے درود پاک پیارے عزیز دوستو جو بھی آپ کے یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ اس مبارک دن میں اس خاص دن میں درود ابراہیمی کو پڑھیں اگر کسی بجے سے آپ لوگوں کے درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں سے یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ لوگ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو درود پاک پڑھ لینے کے بعد میں اب آپ لوگوں کے وظیفے کا اگلا حصہ ہے تصویع فاطمہ اب آپ لوگ تصویع فاطمہ کو اپنے سکرین پر دیکھئے اس میں آپ لوگوں کو سبحان اللہ اس کو تیتیز بار پڑھنا ہے الحمدللہ اس کو تیتیز بار پڑھنا ہے اور اللہ اکبر اس کو چونتیز بار پڑھنا ہے پیارے عزیز دوستو تصویع فاطمہ کو آپ لوگ مکمل کر لیجئے یہ ہر مسلمان کو با خوبی یاد ہوتی ہے یہ تصویع فاطمہ ہر نماز کے بعد میں لوگ پڑھتے بھی ہیں پیارے عزیز دوستو یہ تصویع بہت زیادہ بابرکت تربی ہے یہ تصویع پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی اور پیارے عزیز دوستو پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم اس تصویع کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد میں پڑھا کرو اللہ رب العزت تمہاری تھقابت کو بھی دور فرمائے گا اور تمہاری مسئبتوں کو تمہاری مشکلوں کو دور فرمائے گا پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اس وظیفے میں جب اس تصویع مبارک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مسئبتیں دور ہو جائیں گی آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی جو بھی جسمانی اور روحانی جو بھی پرشانیاں ہوں گی وہ اس تصویع کی برکت سے انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائیں گی تو پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں نے صرف ایک بار یہ مکمل تصویع پڑھ لینا ہے یعنی کہ تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پیارے عزیز دوستو جب آپ لوگ یہ تصویع مکمل کر لیں اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کو یہاں پر سور اخلاص کو کم از کم اتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سور اخلاص آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو سور اخلاص کو آپ لوگ اتالیس مرتبہ پڑھ لیجئے ہر بار میں آپ لوگوں کو جب بھی سور اخلاص پڑھیں گے تو ہر بار میں آپ لوگوں کو بسم اللہ شریع بھی ضرور پڑھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں گیارہ بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ پیارے عزیز دوستو جمعہ کے دن کا بڑا ہی خاص اور اہم وظیفہ ہے جو کی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور مانگ لیں جو بھی آپ کے دل میں ہے مانگ لیں جو بھی آپ کی مراد ہے مانگ لیں جو بھی آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ الرحمن اس خاص دن کی برکت سے اور اس بڑیہ اور بہترین وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو کی آپ کے حق میں بہتر ہوگی آپ لوگ بس یہ خیال رکھیں کہ جائز مراد ہی پیش کریں جو کی آپ کی نیک جائز حاجت ہو وہ چاہے آپ کے رزق کا مسئلہ ہو آپ کی کسی طرح کی پرشانی ہو یا آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی مشکل آگئی ہو آپ لوگ اپنی جائز پرشانی کو درپیش کریں تو انشاءاللہ الرحمن اگر وہ پرشانی ہوگی تو اس سے نجات ملے گی اگر وہ مراد ہوگی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ کو شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں اپنے گھر پر زہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں یا پھر آپ لوگ اس کے علاوہ اثر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ لوگ کو جب بھی یہ ویڈیو ملے پورے دن میں جمعے کے کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو مسلسل اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الرحمن پیارے عزیز دوستو آپ لوگ کچھ ہی جمعوں تک یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی آپ کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی بس آپ لوگ نیک نیت سے اور جائز مقصدوں کے لیے ہی دعا مانگیں تو پیارے عزیز دوستو بڑا ہی شاندار اور بہترین وظیفہ ہے اس کو آپ لوگ بھی پڑھیں اور اپنے عزیز دوستو رشداروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ وہ لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھیں تاکہ وہ لوگ کہیں اس وظیفے سے محروم نہ رہ جائیں اور وہ خاص مبارک دن یعنی کہ جمعے کے دن میں یہ بہترین اور شاندار اور طاقتور وظیفہ پڑھ کر اپنی پریشانیوں کو دور کر لیں اپنی حاجتوں کو پورا کرا لیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ